بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا واقعی مورنگا میں پھلوں اور سبجیوں سے زیادہ ملٹی ویٹامنز منرلز اور دوسرے عجزاب موجود ہوتے ہیں جس کی بنا پر مورنگا کو سپر فوٹ میں شامل کیا گیا ہے اور اس کو مکمل گزہ کا نام دیا گیا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک سائنٹیوی کی ریسرچ کے مطابق بتاؤں گا کہ مورنگا میں کس حد تک ملٹی ویٹامنز اور منرلز اور دوسرے عجزاب موجود ہوتے ہیں دوستو یہ جو مورنگا ہے جسے ہم سوانجنہ بھی کہتے ہیں یہ دنیا کا پاورفل ملٹی ویٹامنز اور قدرتی انٹی اوکسیڈنٹ والا پوتا ہے اس میں ایک یا دو طرح کے ملٹی ویٹامنز اور انٹی اوکسیڈنٹ موجود نہیں ہوتے بلکہ اس میں بانوے اقسام کے گزائیتزہ اور چھالیس اقسام کے انٹی اوکسیڈنٹ قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں ہم جو ڈیلی پھل سبجیاں کھاتے ہیں منرلز اور ویٹامنز حاصل کرنے کے لئے دوستو مورنگا میں ان سے کہیں زیادہ ملٹی ویٹامنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں اس میں قدرتی طور پر چھتیس اقسام کے انٹی اوکسیڈنٹ اور اٹھارہ اقسام کے امائنو ایسیڈز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ملٹی ویٹامنز اور منرلز کی بہتحصی مقدار ہوتی ہے جو ہماری صحت کو بہتر رکھنے کے لئے ہماری بوڈی کو بہتر گروت کے لئے کافی ہوتی ہے اور اس میں اس کے علاوہ زنک کرومیم پوٹاشیم فاس فورس اور آئرن کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے دوستو انہی خوبیوں انہی خصوصیات کی وجہ سے اس مورنگا کو سپر فوڈ میں شامل کیا گیا ہے اور اس کو مکمل گزا کا نام لیا گیا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق کہ مورنگا میں کس حد تک ملٹی ویٹامنٹ منرلز اور دوسرے عذاب موجود ہوتے ہیں تو اس میں نیوٹریشنز کی جو مقدار ہے وہ کچھ یوں ہے تو دوستو اگر سو گرام مورنگا کے پتوں کا پاودر لیا جائے تو اس میں دودھ کی نسبت سترہ گناہ زیادہ کیلشم پایا جاتا ہے اور اگر فائبر کی بات کی جائے تو اوٹ کی نسبت سو گرام مورنگا کے پتوں میں چار گناہ زیادہ فائبر ہوتا ہے اور اگر میگنیشم کی بات کی جائے تو انڈوں کی نسبت مورنگا میں چھتیس گناہ زیادہ میگنیشم پایا جاتا ہے اور اگر ویٹامن بی تھری کی بات کی جائے تو پینٹ کی نسبت پچاس گناہ زیادہ ویٹامن بی تھری ہوتا ہے مورنگا کے سو گرام پتوں میں اور اگر ویٹامن ای کی بات کی جائے تو دوستو بادام سے تین گناہ زیادہ ویٹامن ای ہوتا ہے سو گرام مورنگا کے پتوں میں تو اگر ویٹامین اے کی بات کی جائے تو دوستو گاجر سے دس گنا زیادہ ویٹامین ای پایا جاتا ہے مرنگا کے سو گرام پتوں میں آئرن کی بات کی جائے تو پچیس گنا زیادہ پالک کی نسبت آئرن ہوتا ہے سو گرام مرنگا کے پتوں میں تو اگر ویٹامین سی کی بات کی جائے تو دوستو اورنج کی نسبت چار گنا زیادہ ویٹامین سی ہوتا ہے مرنگا میں اور اگر پوٹیشم کی بات کی جائے تو پندرہ گناہ زیادہ پوٹاشم ہوتا ہے کیلوں کی نسبت مرنگا کے سو گرام پتوں میں تو اگر پروٹین کی بات کی جائے تو دوستو دہی میں پروٹین سب سے زیادہ پائے جاتا ہے لیکن دہی سے بھی نو گناہ زیادہ پروٹین مرنگا میں پائے جاتا ہے تو اگر ویٹامن بی ٹو کی بات کی جائے تو دوستو یہ فش میں سب سے زیادہ پائے جاتا ہے لیکن فش کی نسبت پچاس گناہ زیادہ مرنگا کے پتوں میں یہ ویٹامن بی ٹو پائے جاتا ہے تو اگر نیوٹرنز کی اینٹی اکسیڈنز کی اور ویٹامنز کی بات کی جائے تو مرنگا میں بنوے اقسام کے نیوٹرنز چالیس اقسام کے اینٹی اکسیڈنز اور ویٹامن اے ٹو زی سارے ویٹامنز اس میں بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں تو انہی خوبیوں انہی خصوصیات کی بنا پر مرنگا کو سپر فورڈ میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ اس میں تمام پھلوں تمام سبزیوں سے زیادہ ملٹی ویٹامنز منرلز اور دوسرے اجزاب موجود ہوتے ہیں تو دوستو آپ ڈیلی روٹین میں ریگولر مرنگا کو یوز کریے اپنی صحت کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اس کو بچے جوان پوڑے اور خواتین بغیر کسی سائٹ ایفیکٹ کے یوز کر سکتے ہیں